بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلیت ہیں کیا ایسی مجبوریاں ہیں کیا ایسی بیماریاں ہیں جس کے واسے یہ ہو رہا ہے یہ بھی میں بتاؤں گے اور ساتھ میں اس کا علاج بتاؤں گے کہ آپ نے آخر کیا علاج کرنے ہیں جس سے آپ کے حمل انشاءاللہ تعالی مجاللہ تعالی پر پورا مروس اور نسکر پر پورا یقین ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گی ہنڈرڈ پرسن تو چلیے شویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ناٹیفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں تو حمل ہونے کی کچھ وجہات ہوتی ہیں کچھ وجہات ہوتی ہیں پی سی اوئیس پی سی اوئیس یعنی پانی کی تھیلیاں بن جانا ٹیوب کا بلوک ہو جانا ٹیوب بلوک جیسے کہتے ہیں جو ہماری ٹیوب سوتی ہیں اس کا بلوک ہو جانا ہیلس کا پراپر ٹائم پر نہ آنا ہیلس کا بند ہو جانا اس کے علاوہ حمل نہ ہونے کی ایک اہم وجہ مرد کے اندر کمی ہونا اور مردانہ مسائل ہونا اسی جانا عورت کا بانچپن ہونا یا مرد کا بانچپن ہونا لیکوریا کے مسائل ہونا چاہے وہ مرد ہو یا عورت گرمی جسم میں زیادہ ہونا چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو جراہر ہے اگر آپ حمل کے لیے کچھ پرپریشن کر رہی ہیں حمل کے لیے آپ کوشش یہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ان سب چیزوں کا کومن اور آم ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ اگر ان چیزوں میں سے جو میں نے آپ کو چند ایک دن واہی ہیں تو ماشاءاللہ اس کی جو ہے بہت ساری ویڈیوز بنا دیئے ہیں میں نے اور مزید اس کی آئیں گی کہ حمل کے مطالق اور انفرمیشن آپ ضرور جو ہے چینل کو جب سبکرائک کر کے بیل کو دبائیں گی تو آپ کو ملتی دیں گی تو اس میں جو ہے حمل نہ ہونے کی اور بھی بہت ساری زن سے لیکن یہ چند میں نے آپ کو بتائی ہیں تو یہ علامات اگر ہیں تو آپ کو حمل نہیں ہوگا مازد کے ساتھ لیکن اگر آپ ان کو کور کر لیتی ہیں یا پھر یہ نسکہ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ ترہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل ہی گادر کے بیج لے لینے جو آپ کو پنسار سے ملیں گے سوئے کے بیج لے لینے کالے تل اور گڑ یہ چار چیزیں آپ اچھے طریقے سے نوٹ کرنے کوئی چیز ہوگا ہے وہ گلتی نہیں ہونے چاہیے آپ اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے آپ نے تینوں چیزوں کو پیس لینا ہے یعنی کہ گادر کے بیج سوئے کے بیج کالے تل گڑ بھی بیش پیس لیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈھک کے رکھ دینا ہے اب آپ کیا کریں کہ جو سوئے کے بیجیں وہ ایک چمچ یعنی کہ ایک چمچ جو ہے آپ نے سوئے کے بیج لینے رات کو آدھا کپ پانی ہے اچھا ایک بات یہ ہم بتا دو جب آپ نے تینوں چیزیں چاروں چیزیں پیس لیں تو الگ الگ رکھنی ملانا نہیں ہے آپ نے کہہ کرنا ہے جو سوئے کے بیج میں نے بتایا ہے وہ ایک چمچ اور ایک چمچ گادر کے بیج آدھا کپ پانی میں بھکو کر سالی راست رکھ دیں ان دونوں ویڈیو کو اس کے بعد جب صبح آپ اٹھیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو آدھا کپ پانی تھا اس میں مزید پانی ڈالیں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ کم سے کم ایک کپ یا دیر کپ بن جائے اتنا پانی کو دیر کپ بن جائے اس کے بعد آپ نے اس کو چولے پر رکھ دینا ہے اس میں تھوڑا سا گھڑ شامل کر لیں جب یہ پک پک کے آدھا کپ رہ جائے تو اس کے اندر کالے تل بھی شامل کر لیں جو کہ کم سے کم آدھا چاہ کا چمچ اور ناشتے سے پندرہ منٹ پہ لیں آپ اسے پی لیں یہ عمل آپ میں حیث کے دنوں میں نہیں کرنا ہے جب آپ حیث سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ میں یہ کرنا ہے کم سے کم ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ بیس دن آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آپ کی پی سیویس کا مسئلہ ٹی بلوکیس کا مسئلہ حیث کا کم آنا حیث کا وہ زیادہ آنا ٹیوبز کے مسائل حیث کا رکھ کے آنا یا پلوٹنگ ہونا یہ ساری چیزیں آپ کو خود کم ہوتی نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں یہاں پر کہ وزن جن لڑکیوں کا وزن زیادہ ہوتا انہیں بھی حمل نہیں ہوتا یا یوٹریس پہ چربی آ جاتی انہیں بھی حمل نہیں ہوتا تو یہ ان چیزوں کے لئے بھی بیچٹ ہے کیونکہ اس کے لئے جب کالے تل اور گوڑا آگئے تو یہ آپ کے وزن کم کرنے اور چربی ختم کرنے کے لئے انتہائی فائدہ میں دے تو عورتوں کے رہن کے جو بھی مسائلیں وہ اس نسکے سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے ایک بار لازمی عزمان ہے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے آج لازم میں میں آپ کو یہ بات بتاتی چلیں ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہے یہ میرا اپنا پرسن نسکہ نہیں ہے یہ مجھے میں سے جائے آیا تھا صدق کا جو کہ کراچی سے تھی انہوں نے اسے عزمائیا اور انہیں فائدہ ہوا تو دعا کے لئے جب انہوں نے میرے چینل کے اتنی کمیونٹی دیکھی یہ اطلاق چالیس ادار چالیس ادار لوگ ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ کی میسیج میں نے دیکھے ہیں کہ اتنے پریٹننسی کے بہت کیس ہیں تو میں ایک نسکہ بتا ہوں اگر آپ کہیں میں نے کہا جی آپ بتا دیں کہ نہیں بس آپ میری روکیسٹ کہ میرا نام لیجئے گا کہ میں کراچی سے بات کریں اور میرے لئے دعا کریں اور یہ ایک سکہ جائے گیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور اس پر ویڈیو بنا ہوں گی تو آج میرے موقع ملا تقریباً دو بھائینے بعد اور میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو صرف کو ضرور دعا میں یاد رکھے گا اور میرے کو بھی دعا میں یاد رکھے گا جس نے آپ تک یہ ویڈیو پہنچا گیا انشاءاللہ اللہ حمل ہو جائے تو پھر جو ہے کیا ہی بات ہو جائے گی ملتے ہیں ایک سوڈیو کے ساتھ اتنا بہت سارا فیال لکھئے کا ویڈیو دل سردہ شیئر کریں تینس فور واشنگ اللہ حافظ